کنسٹرکشن سیفٹی آف انہیبیٹنس جب آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ورکرز کی سیفٹی تو ایک جانب ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی کنسٹرکشن کو آپ کے گھروں کو آپ کے آفیسز کو لوگ استعمال کریں گے تو جو کچھ بھی آپ ڈیزائن کرتے ہیں اس کو جیسے آپ مختلف چیزیں اس کے بارے میں پلان کرتے ہیں اور جو مٹیریل فراہم کرتے ہیں اس میں اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے نہ صرف پلاننگ کی سٹیج پہ بلکہ جس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے اس سٹیج پہ بھی کہ اس کا خیال رکھا جائے کہ جو لوگ اس کو استعمال کریں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا For example, the most vulnerable of all the inhabitants are the children Indeed, children are the responsibility of their parents and their families However, it's not always possible for them to supervise to be there with their children all the time to make sure that they are safe اس وجہ سے buildings جیسے بنائی جائیں کہ اس میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ ان امارات میں ان گھروں میں بچے ہوں گے بہت چھوٹے بھی ذرا بڑے بھی اور وہ بھی جو کھیل کود کرنے والے ہیں چنانچہ اب ہمارے ہاں اونچی اونچی امارات ہوتی ہیں اس میں یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ دسویں بارویں پندرویں منزل پہ لوگ رہ رہے ہیں اس کی کنسٹرکشن میں اس چیز کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ بچے خاص طور پر کسی طرح سے بھی خطرے میں نہ ہو وہ نادان ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر خطرے کو نہیں جان سکتے کہ وہ لاحق ہے اسی طرح سے وہ لوگ ہیں کہ جو بوڑھے ہیں اپنے جسمانی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات ذہنی طور پر پوری طرح سے الیرٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بعض اوقات وہ احتیاطیں ملہوز نہیں رکھ پاتے کہ جو عام صحت مند منٹلی الیرٹ انسان ملہوز رکھ سکتا ہے دیر فور تیار کنسیدریشن شوڈ آلسو آلویز بی اتھے بیک افتیار افتیار مائنڈ افتیار مائنڈ افتیار ایسی بیلنگز مغرب میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں انفرچنیٹلی ابھی اس کو اس طرح سے اہمیت حاصل نہیں ہوئی کہ کار پارکنگ میں بھی ان لوگوں کو کہ جو یا تو ڈیسیبلڈ ہیں کسی وجہ سے جسمانی طور پر معذور ہیں یا وہ بوڑھیں ہیں ان کو اہمیت دی جائے یہ بوڑھے لوگ یہ بزرگ ہیں ہمارے ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کی عزت ان کا احترام ان کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اور یہ صرف محض ایک خاندان کے افراد کے اندر ہی اس چیز کو اہمیت نہیں حاصل ہونی چاہیے بلکہ پورے معاشرے میں مسلمانوں کے معاشرے میں اس کو اہمیت ملنی چاہیے کہ وہ لوگ کے جو عمر میں زیادہ ہیں اپنے بزرگی کی وجہ سے زوف میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لیے آسانی افرام کی جائیں اور یہ چیز جہاں اور معاملات میں پیش نظر ہونی چاہیے وہاں کنسٹرکشن کے جو سیفٹی میجرز ہیں ان میں بھی ملہوز رکھنی چاہیے اور آمیسٹی سیفٹی ہیس ٹو بی فور ایوری ون یعنی بعض چیزیں خاص بچوں بزرگوں کے لیے ہیں لیکن سب کے لیے بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسے معاملات ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں کہ جس میں اچانک ناغہانی کوئی مشکل کوئی آفت آ جاتی ہے اس میں بھی کم سے کم لاؤس آف لائف اور انجری کو انشور کرنے کے لیے جیسے فائر فائٹنگ فسیلٹیز ہونی چاہیے فائر ایکسٹنگوشرز ٹریننگ پروگرامز کوریڈورز سٹیر ویز جس میں کہ آپ ایمرجنسی میں جا سکیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا اصل میں اسی اصول کو ملہوز رکھنا ہے کہ انسان کی جان قیمتی ہے اور حادثاتی موت بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس اصول کو مغرب میں جنہوں نے کہ شاید قرآن پڑھا بھی نہیں ہے زیادہ اہمیت دی ہے اور ہم ان اصولوں پر عمل کرنے میں قطع ہی کرتے ہیں قمی کرتے ہیں we should take یہ جانبیز ہے سیریسی کہ ہمین لائف ہے اور ہے اس کے لئے کے لئے